حلال چیزیں بھی عارضی مدت کے لیے حرام کر دی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں جسمانی روزہ لیکن ایک روحانی روزہ بھی ہوتا ہے اور یہ کہ وہ نفس کا روزہ ہوتا ہے وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے گالی گلوج پر کنٹرول کرتا ہے اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے اور اس روزہ سے تقوی کا سبق حاصل کرتا ہے اور پوری شخصیت اس کی اللہ کی قوف اور اللہ کی تقوی میں ڈھل جاتی ہے اب اس حدیث کا بقیہ حصہ بھی ملاحظہ فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتْعَانِ فَرْحَةٌ إِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ إِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں دو فرحتیں ہیں ایک اس وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے ظاہر ہے کہ صبح سے اس نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں بھوکا ہے پیاسا ہے اور سامنے اپنے جب کھانے کو دیکھتا ہے کھجوروں کو دیکھتا ہے پانی کے گلاس کو دیکھتا ہے شربت کو دیکھتا ہے جو بھی محسر ہیں اس کے سامنے روٹی ہے چاول ہے پھل ہیں بہت خوش ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالی نے میرے امتحان میں مجھے سرسر کر دیا اور اب غروبِ آفتاب کے بعد ازان دی جا چکی ہے اور اب میں روزہ کھول سکتا ہوں اور تو بڑی خوشی ہوتی ہے کھانے کو دیکھ کر افتار کر دیو اور دوسری خوشی اس کو روز قیامت ہوگی اور یہ صرف مومن کے لیے ہے کافر اللہ تعالی کے دیدار سے محروب رکھا جائے گا وَفَرْحَتُنْ اِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وہ اللہ جو ہم سے چھپا ہوا ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر بندے کے دل میں ایک اشتیاق ہے ایک شوقِ بے پایا ہے کہ اللہ کیسا ہے ہمارا بنانے والا کتنا پڑا ہے آسمان کا بنانے والا خدا کیسا ہے زمین کا بنانے والا خدا کیسا ہے اتنی ساری مخلوقات جمادات پہاڑوں کو ستاروں کو چاند کو سورج کو انسانوں کو جانوروں کو بنانے والا کتنا پڑا ہے اللہ اکبر وہ کیسا ہے یہ ایک بڑی خوشی ہے جو صرف مومن کو روز قیامت نصیب ہوگی اور اسی کے بارے میں سورة القیامت کی وہ آیت ہے کچھ چہرے اس دن بہت ہی خوش ہوں گے اور ان کے چہروں پر خوشی چھائی ہوئی ہوگی خوشی کھیل رہی ہوگی اور جب وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو بالکل اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم دن کی روشنی میں سورج کو دیکھتی ہو اور جس طرح تم رات میں چودہوی کے چاند کو دیکھتے ہو بالکل اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کر سکھو گی لیکن جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے جو کافر ہیں وہ اللہ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ محجوبون ہوں گے اللہ ہجاب میں ہوگا ان کے لیے جس طرح آج ہجاب میں ہے وہ روز قیامت بھی اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے اور محجوب رہیں گے تو یہ دو خوشیاں ہیں مومن کی ایک روزہ کھولتے وقت اور ایک اللہ کے دیدار کے وقت انہیں خوشی ہوگی اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ روزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے ریاکاری کے بغیر رکھا جاتا ہے اور تنہائی میں بھی جبکہ کوئی دوسرا انسان دیکھ نہیں رہا ہے انسان کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں اور بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کو نہیں چھوٹا تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اور اپنے دیدار سے اسے کیوں نہ فیضی آپ کرے اور اسی کے بارے میں وہاں سور قاف میں کہا گیا وَلَدَيْنَا مَزِيد اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو سرپرائزز کی شکل میں انسان کو دی جائیں گے اس کے بعد فرمایا گیا وَلَخَلُوْوُ فَمِسَائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْهِ الْمِسْكِ اور روزہ دار کی موں کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوگی اب آپ کو معلوم ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اس کے موں میں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ ہمیں بتانا چاہتا ہوں اس سے مراد وہ بدبو نہیں ہے کیونکہ مومن کے موں سے کبھی بدبو نہیں آنی چاہیے اور ایک روزہ دار کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ پاک صاف سترا رہے کپڑے اچھے رہے خوشبو لگائے اس کے بدن سے خوشبو آئے اس کے لباس سے خوشبو آئے اس کے موں سے خوشبو آئے اسی لئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آدمی زینت کو اختیار کرے عبادات کے موقع پر اسی لئے کہا گیا کہ اجتماعی نماز ادا کرنے کے لئے خوشبو لگا کر مسجد جانا چاہیے اسی لئے کہا گیا کہ جمعہ کے دن خوشبو لگانی چاہیے اسی لئے کہا گیا کہ عید کے دن خوشبو کا استعمال سنت ہے تو ایک مومن اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بار بار مسواک کرے دانتوں کو صاف رکھے دانتوں کی اندر کھانے کے ذرات نہ چھوڑے اور اگر وہ ذرات سڑ جاتے ہیں اس میں بیکٹیریا اگر پڑ جائیں تو پھر بدبو آ جاتی ہے اور وہ لوگوں کے لئے تکلیف دے ہوتی ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا عذیت نہیں پہنچا تھا تو وہ ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرے مسواک کا استعمال کرے برش کا استعمال کرے منجن کا استعمال کرے کسی پاوڈر کا استعمال کرے اسی طرح ماؤتھ واش استعمال کرے گارگل کرے کھلی کرے اچھی طرح اور سارے جو ذرات کھانے کے بچے ہوئے ان کو صاف کرے بار بار مسواک کرے روزے کی حالت میں بھی کرے اور روزے سے پہلے بھی کرے اور روزے کے بعد بھی کرے لیکن ٹوٹ پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے بہتر یہی ہے کہ افطار کے فوراں بعد ترابی میں جانے سے پہلے پرش کر لیا جائے اور ٹوٹ پیس استعمال کیا جائے اور اسی طرح سہری کے فوراں بعد ہی دانتوں کو اچھی طرح صاف کیا جائے ٹوٹ پیس کا استعمال کیا جائے موتواش کا استعمال کیا جائے تاکہ دن تمام آپ کا مو صاف رہے اور اس سے خوشبو آئے اور ایسی خوشبو آئے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو بدبو نہ آئے جو لوگوں کے لئے بھی تکلیف دو ہو اور اللہ تعالیٰ بھی جس کو پسند نہ کرے تو فرمایا کہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وہ خوشبو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو ایک روزدار کے مو سے آتی ہے پھر اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں کہا گیا وَسِّيَامُ جُنَّة یہ بھی روزوں کی فضیلت کے بارے میں جنہ کہتے ہیں ڈھال کو کہ روزے ڈھال ہے وَسِّيَامُ جُنَّة روزہ ڈھال ہے اور ڈھال آپ کو پتا ہے کہ دفاع کے لئے استعمال کیا جانے والا ایک ہتیار ہے جسے انگریزی میں شیل کہتے ہیں تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے ایک ہاتھ میں ڈھال تلوار سے اقدام کیا جاتا ہے آگے بڑھا جاتا ہے کافر کو شکست دی جاتی ہے ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے حملے سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک مسلمان کہ اقدامی جنگ بھی کرتا ہے اور دفاعی جنگ بھی اختیار کرتا ہے اس کے پاس تلواریں بھی ہوتی ہیں اور اس کے پاس ڈھال بھی ہوتی ہے تو یعنی انفاق ایک تلوار ہے پیسہ خرچ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے نماز ایک تلوار ہے آگے بڑھنے کے لئے جہاد ایک تلوار ہے آگے بڑھنے کے لئے تو بے شمار تلواریں ہیں آگے بڑھنے کے لئے اقدامی جنگ کرنے کے لئے گفتگو کے ذریعے سے دعوت کے ذریعے سے تبلیغ کے ذریعے سے زبان کے ذریعے سے بھی وہ اقدامی جہاد کرتا ہے اور روزے کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ یہ ایک دفاعی ہتیار ہے جنہ ہے ڈھال ہے وَسِيَامُ جُنَّةُ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ابلیس کے جو حملے ہوتے ہیں کافروں کے جو حملے ہوتے ہیں منکرات کی صورت میں حرام چیزوں کو اختیار کرنے کی ترغیب کے سلسلے میں تو روزے کے ذریعے سے آپ اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کر لیتے ہیں آپ سوچ سے بچتے ہیں زنا سے بچتے ہیں بدکلامی سے بچتے ہیں اور اسی طرح جادو سے بچتے ہیں یتین کا مال کھانے سے بچتے ہیں رشوت سے بچتے ہیں فساد سے بچتے ہیں تو جتنے ابلیس کے حملے ہوتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے یہ ایک بہترین دفاعی ہتیار ہے روزہ موسیقی 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 موسیقی